ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 تو یہ جو رسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑی ہے دکھائی دی رہی ہیں سالی کو اس میں ہم منتر مار دیں گے تو تینوں پرسی ایک جیسی ہو جائیں گی کیونکہ پرمکتہ پرماتما جو ہے سب کو ایک دلشتی سے ایک نظر سے دیکھتا ہے سے دیں گے تو ہمیں گے تو ہمیں گے تو ہمیں گے fato اسے لگاوں دیکھو ہے ایسے اے اور اور ایسے ٹھیک ہے لگ گئی وہ کیا کرتا ہے سب کو ایک درشتی سے دیکھتا ہے اور ایک سکر میں باندھنے کی سکشہ دیتا ہے اوکے اوہ شانتی آج کاملہ چیز دیل پورا کرتے ہیں آج پریلر دکھایا تھا سمیں ملے گا تب فلم بھی دکھائیں گے پریلر دکھائیں گے ایک منٹ میں پریچھے دیں گی کیونکہ انہوں نے یہاں سے پالا لیے دیتی جی سے ایک منٹ کے لیے آ جاؤ دیتی جی ایک منٹ کے لیے آ جاؤ دیتی جی اللہ 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 ہماری پیاری دادی ماں جو ہمیں ماں کے سامان پالنا دی آج ہمیں بہت احساس ہو رہا اس چیز کا کہ دادی نے ہمیں اتنی پالنا دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پالنا دیتی ہے ہر چیز کا دادی جی دھیان رکھتے تھے کھانے کا پینے کا ملہ بسیس طور پر میں تو یہ کہوں گی کہ دادی جی نے جو ہمیں پیار دیا وہ کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا ہر ایک کو یہ سمجھتا ہوگا کیونکہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ دادی جیسی ماں کہوں بھی دنیا میں ڈھونے جاؤ تو نہیں مل سکتی تو آج ہمیں دادی کی بہت یاد آئی کہ ہم یہاں رہتے تھے سیبل لائن میں بھی رہے اور آج وہ دن دادی جی کا تھا اور آج کے دن جیسے دادی جی ہی کھیچ کے لائی ہے مجھے کیونکہ جس دن دادی جی نے شریع چھوڑا تھا اس دن ہم فرید آباد میں تھے اور دادی نے خود ایسے کہا کی پریتی میں جا رہی ہوں اور میں سندلی پہ مرلی سنا کے ترند اٹھی ہی تھی صبح کا ٹائم تھا جیسے آٹھ یا نو بجے کے ٹائم شریع چھوڑا تھا دادی نے اور اسی ٹائم مجھے نہیں پتا تھا دادی نے شریع چھوڑا اور دادی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تم بہت خوش رہوگی میرا یہ آشیر بات ہے تمہارے ساتھ تو ان سبدوں کے ساتھ ہم اپنی وانی کو برام دیں گے اور ہمارے ساتھ جوتی بہن بھی آئے ہیں تو دو میں اوم شانتی دیدی نے بلکل ٹھیک کہا ہم دیدی کی گیتہ ہی ہے اور گیتہ ہی رہیں گے کیونکہ مادہ جی نے یہ سوچ کر یہ نام رکھا تھا کہ اگر گیتہ نام رکھیں گے تو صدا گیتہ کبھا ہوا نیاد آئے گا تو اس طرح سے ہمارا لوکک نام گیتہ ہے اور فرید آباد میں ہی پچیس ورشوں سے سیوائیں دے رہے ہیں لیکن یہ سب پالنا ہماری دیدی جی اور دادی جی کی ہے ایک ورش کی ہی آئیو سے ہم دادی جی کی گھوٹ میں آگئے تھے اور دیدی اور دادی کی پالنا لیتے لیتے ایسا انہوں نے ہمارے اندر رگ رگ میں روم روم نے اس انسکار بھر دیئے تھے کہ تمہیں بابا کی سیوہ کے یوگ ہی بننا ہے تو پہلے دن سے ہی من میں اس انسکار تھا اور جب بھی دیدیاں سینٹر سے گھر میں آتی تھی تو گھر میں گیتہ پرچھالا ہونے کے کارن ہمارے گھر پہ ہی رکا کرتی تھی تو ہم چھوٹے بن سے دیدی دادیوں کے ساتھ سے ہی پلے ہوئے ہیں گھر میں جب بھی وہ آتی تھی تو ہم کئی نہیں جاتے تھے انہی کے ساتھ کھانا انہی کے ساتھ سونا اور انہی کے ساتھ رہنا اور بچپن سے ہی ساری پروگرام فنکشن میں وہ ہمیں اپنا جیسے کی ایک بچوں کو بناتے ہیں کلچر پروگرام میں ڈانس کے لیے تو جائیں اور پروگرام کریں اور ہم ان کے لیے تیار رہتے تھے تو اس طرح سے بہت ساری پیار اور پالنا دادی جی نے ہم سب کو دی ایک ممتہ مئی جیسے ماں ہوتی ہے اور ماں کے سمان دادی ہمارا خیال رکھتی تھی اور کالج بھی میں نے یہاں سے ہی کیا اور دیدی جی کے ساتھ میں مارکیٹ میں ہمیشہ ساپنگ کے ساتھ فری ہوتے تو دیدی ہمیں لے جاتی تھی تو دیدی آج بتا رہی تید کی دادی کہتی تھی میں پیسے کم زیادہ خرچ کرتی تھی دیدی مجھے کہہ دیتی تھی بتانا نہیں اس کا ریٹ دادی کو تو مد بتا نہیں یہ برتن بھوک کتنے کیا آئے سب جیت نہیں مہنگی آئی ہے تو کیونکہ دادی اتنا خیال رکھتی تھی یگ کا ایک ایک پیسے کا کہ سب کی شعبہ بھی رہ جائے اور بابا کے یگ میں مدون یگ میں جیدہ سے جیدہ جائے ہمارے اوپر خرچ نہ ہو اتنا دادی کے ایک ایک رگ میں ہر چیز کے لیے پیار اور پالنا ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں کولیس سے آئی تو دادی کہتی ہے کہ گیتو کہاں ہے تو مجھے گیتو کہتی تھی دادی اور ڈونڈتے ڈونڈتے آئی میں کلاس میں پڑ رہی تھی ہاتھ میں کاجو لیے چپکے سے اور ایک ہاتھ میں سیو لیے اور میرے کو دے کر کے گئی تم پڑتی ہونا اس لیے یہ کھا لینا اچھا بابا کا پرشاد ہے تو مجھے اتنے آنکھوں میں آسو بھرائے کہ ہم کولیس سے تین بجے آئیں وہ ساری دیدیاں ریسٹ کر رہی ہیں اور دادی ہمیں تھالی بتا رہی تمہاری کہاں لگی رکھی ہے اور یہ فروٹ دے رہی ہیں اتنا پیار دادی کے اندر تھا کہ ان کی اگر ہم گاتھا گائیں تو شاید سمیں بھی کم پڑ جائے گا تو پیاری دادی جی کو ہمارے شردہ کے سنکلپوں کے اور ہمارے پیار کے سمن میں بار بار سمرپت کرتی ہوں ہردہ کے تار تار سے سمرپت کرتی ہوں اور ساتھ میں ہماری دیدی جی ان کے لیے بھی ہم بہت 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 دھنیواد کرتے ہیں اومشان اومشانتی گیتہ بہن اور پنکی بہن بسے نام پریتی ہے ہم لوگ پیار سے پنکی کہتے تھے دونوں نے جا کر کے دادی کا بابا کا لوکک کا نام روشن کیا ہے اور کیوں ایسا کہتے تھے کیونکہ جیسا اس نے بتایا کی دادی کو لگتا تھا کی میرے اوپر خرج نہ ہو جادا تو مجھے پتا ہے کی ڈاکٹر نے جیسے دادی کو کہا ہے کی تم یہ پھل کھالو دادی اور کھاتے نہیں تھے کھٹا آنار بتایا یا سبجیوں میں کہا پرول کی سبجی کھاؤ بادی نہیں کھانی ہے تو میں دادی کو کہتی تھی کہ بہت سستا ہو گیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں دام پوچھو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ سمجھ لو مٹی کے بھاو مل رہا ہے تو اس لئے آپ پرول کی سبجی کھال ہو تو اس طرح سے کیونکہ دادی اپنے اوپر ایک پائی خرج نہیں کراتے تھے اور یہ تو آپ بتایا کہ دادی نے جب ایسا سمیہ آیا مکان جلا سب کچھ جل گیا تھا تو ماتاؤں کی رنگین ساڑیاں پہن کر کے ملبا اٹھاتی تھی کیونکہ مزدور کے لئے پیسہ نہیں تھا ہم لوگ سڑک پہ پھینکتے تھے اور دادی بھر بھر کے ملبا بھر بھر کے دیتی تھی اگر پانی کی موٹر خراب ہو جائے انکم ٹیکس آفیس سے پانی بھر کے لاتے تھے ان پائپ سے نل سے کہاں انکم ٹیکس آفیس مین بیلڈنگ اور کہاں ہمارا تین منجل چڑھنے کا تو سیڑی سے دادی چڑھاتی تھی سڑک پہ نہیں جانے دیتے تھے ان کو پھر وہ ڈرم میں ڈالتی تھی ایسے جب گیون کا بھورا آتا تھا تو وہ چڑھاتا نہیں تھا رکسے والا تو ایک کنٹل گیون آیا تو دس بالٹی ہوتی تھی تو دس بالٹی میں نیچے سے بھر بھر کے دیتی تھی چھوڑ جاتی تھی دادی اٹھا اٹھا ڈرم میں ڈالتی مانا برابر کا کام کرتی تھی تو کھانا ہم بنا رہے تو بھرپن وہ دھو لیتی تھی میہمان آیا تو سب کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے دیتی تھی دادی کی کیا بھی سیستہ سنائے کتنا سنائیں گے بہت کیا انت تک کیا اور ہم نے بھی دادی کا خیال رکھا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جب تک اپور بھائی ہیں دوسری کلاس میری چالو ہو آپ لوگ بھوجن کرنا ایک ہمارا اسٹوپ ہے پنکی بین جرح مان کے لاؤ بہنوں سے سوکیس کے اندر رکھا ہوا ہے المونیم کا وہ ہم ٹرین میں لے کے چلتے تھے تب تھرماس کا جمانہ نہیں تھا اور اسی سے دادی کو چائے بنا کے ٹرین میں چائے پلاتے تھے ایک بار کلکتہ جا رہے تھے کوئلے کی انجن کی گاڑی تھی آسن سول کی چڑھائی پہ پتہ نہیں اس نے زیادہ کوئلا جھونگ دیا تھا انجن فٹ گیا اور چڑھائی تھی تو وہیں ڈگمگا کے گاڑی کھڑی ہو گئی جب تک دوسرا انجن آئے کئی گھنٹے سبیرہ ہو گیا تھا تین بجے ادھیرے میں گاڑی بند ہوئی تھی تو جا کے ہم کنارے کنارے جھاڑیوں سے ریلوے کی پٹری کے کنارے جھاڑیوں سے سوکھی لکڑی لائے اور وہاں چلا کے چائے بنا کے دیا یہ بھی ایک میجیک ہے دیکھو یہ سٹوپ ہے یہ دیکھئے اس کو بیگ میں رکھتے تھے یہ اس کے اندر ایک ٹککی ہوتی تھی گول گول وہ ٹککی جلائی جاتی تھی پیسے کے برابر ہوتی تھی اور اس کے بعد یہ اس کے کٹلی ہے تو یہ رکھ دیتے تھے تو اس میں اتنا پانی گرام ہو جاتا تھا اور چائے کا تب پڑیا والا نہیں آتی تھی پوالی چائے تو مل مل کے کپڑے میں پڑیا بنا کے باندھ لیتے تھے اسی میں ڈیبوک کے نکال دیتے تھے دودھ اور ڈال کر کے تو دادی کو گرم گرم چائے دونوں ٹائم چلتے ٹرین میں بنا کے پلا دیتے تھے یہ پچاس سال پرانا اسٹوپ ہے آج کا نہیں ہے یہ ہنڈالیم ہے ہنڈالیم نہیں ہے سنا ایک بار دادی کو مدوبن سے دیدی نے کہا جاؤ فرید آباد میں ہنڈالیم کی بارٹیاں لے آؤ گنگے دادی نے پھر منجو بہن کو لیلا کو بھیج دیا ڈلی سے جاؤ ڈونڈ ڈونڈ کے فیکٹری والے سے لے کر کے آئی کیونکہ یہ ہر چیز کانپور سے مانگ آتا تھا جب تا کہ احمد آباد کا سیوہ کندر نہیں کھلا تھا تو کانپور سے چپ جاتا تھا تو وہاں فیکٹری ہنڈالیم کی ہنڈالیم کی بالٹیاں گندی نہیں کالی نہیں پڑتی ہے اسے میں کھانا برحمہ بھوژن مکھلایا جاتا تھا گنگے دادی نے وہاں سے لے کے دیا تھا قوم شانتی اب آپ لوگ بھوژن کریں جا کے جہاں جگہ ملے کھاتے رہے